اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے assignment operators ہم c++ میں assignment operator variables کو value assign کرنے کے لیے use کرتے ہیں یا جو پہلے سے assign value ہوتی ہیں ہم ان کو modify کرنے کے لیے assignment operator کا use کرتے ہیں یہ جو آپ کو سمبل نظر آرہ سکرین پر is equal to کا اس کو ہم کہتے ہیں assignment operator اور جب یہ assignment operator کسی دوسر سیمبل کے ساتھ plus symbol, minus, modulus کا سیمبل, static کا سیمبل یعنی ان سب سیمبل کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں compound assignment operator سب سے پہلے ہم assignment operator کا use دیکھتے ہیں کہ ہم assignment operator کیسی use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک invariable declare کریں گے and then یہاں پر number one students یہ جو سیمبل ہے اس کو ہم assignment operator کہتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جو اس کے right side والی value ہوتی ہے وہ اس کو assign کر دیتا ہے اپنی left side والی character کی اوپر سو یہاں پر اگر میں 5 لکھوں تو اس نے اس کو assign کر دیے value کہ number one کی جو value ہے وہ 5 ہے سو یہاں پر ہم سیمی کالن لگائیں گے and then یہاں پر اب اس کو print کریں گے تو ہمارے پاس اس کی value آئے گی 5 سو students یہاں پر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 5 print کیا ہے سو یہ تھا ایک assignment operator کا use کہ ہم اس کو کیسے use کرتے ہیں اب students ہم بات کرتے ہیں compound assignment operator کی students compound assignment operator جس میں addition assignment operator subtraction assignment operator multiplication assignment operator division assignment operator and modulus assignment operator ان sub operators کو ہم modification کی لئے use کرتے ہیں ہم نے variable کی values کے اندر now students number one کی جو value ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ 7 print ہو سو ہم یہاں پر addition assignment operator کا use کریں گے سو اس کے لئے ہم plus is equal to 2 now let's talk about multiplication assignment operator same اسی طرح ہم num one لگائیں گے اس کے بعد ہم static لگائیں گے and then یہاں پر is equal to اب students یہاں پر let's suppose میں 3 لکھتا ہوں students یہاں پر ہمارے پاس basically 15 print ہونا چاہیے تھا تو جلدی سے مجھے comment box میں بتائیں یہاں پر 21 کیوں print ہویا ہے وہ اس وجہ سے کہ جب ہم variable declare کرتے ہیں تو جو سب سے last variable ہوتا ہے وہ precedence لیتا ہے سو اس وجہ سے یہاں پر down one تھا پہلے اس میں ہم نے two add کروایا تو basically ایک طرح کی یہ بھی ہم نے modification کی اور یہاں پر value declare ہوگی کہ یہ ہمارے پاس variable ہے اس کی 7 value ہے سو اس وجہ سے جو modification ہوگی وہ اب اس variable کے اندر نہیں ہوگی وہ یہاں پر ہمارے پاس دیکھنے کو ملے گی اور 7 multiply ہو جائے گا طریقے ساتھ let's suppose اگر میں اس کو comment لگا دیتا ہوں یہاں پر سو اب اس کو ہم run کریں گے تو ہمارے پاس 15 ہی print ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب arithmetic operator کے ساتھ assignment operator ہم لگاتے ہیں تو اس طرح کی modification ہمارے پاس variable کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے سو اس کا یہاں پر basic سا syntax یہ ہے کہ ہم arithmetic operator لگاتے ہیں اس کے بعد ہم assignment operator لگاتے ہیں اب میں students یہاں پر use کروں گے subtraction assignment operator کا سو یہاں پر same num 1 لگیں گے and then یہاں پر subtraction and پھر اب minus کریں گے two and then یہاں پر c out لگائیں گے and پھر num 1 write کیا ہم نے true or see اس کا مطلب یہ ہے کہ num 1 جو variable ہے جو اس کو پہلے value sign ہوئی ہے اس میں سے two minus کر دو پہلے value ہم نے سب سے پہلے sign کی تھی five سو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ جو last والا variable ہوتا ہے وہ precedence لیتا ہے سو اس وجہ سے 15 آیا تھا ہمارے پاس یہاں تک جب میں اس کو 3 سے multiply کیا تھا تو اب 15 سے minus 2 ہو ہوگا تو ہمارے پاس 13 answer آئے گا students اب ہم اس کو run کر کے دیکھیں گے کہ آخر میں واقعی 13 answer آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 مارے پاس answer آ گیا تو اسی طرح آپ modulus operator اور division operator apply کریں گے اور یہ home task آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے modulus assignment operator اور division assignment operator کو use کر کے ایسے ہی values print کروانے ہیں آج کے لئے اتنا ہے thank you and Allah حافظ موسیقی